ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ایک خوبصورت اور زبردست ڈیزائن سکھتے ہیں کئی دوستوں کی فرمائشتی تو چلیے میں یہاں سے پکسل لیب کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں سے اس ٹیکس کو ایک بار کے لیے میں ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے بیچ والے اوکشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے شیف سمع جانا ہے شیف سمعنے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک گول شیف نکال لینی ہے تو چلیے میں یہ ایک شیف لے لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو یہاں پر میں سیٹ کر دیتا ہوں اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اب میں یہاں پر ایک اوکشن ہے 3D شیف والا یہاں پر 3D شیف والا اوکشن ہے اس پر آنے کے بعد میں اسے یہاں سے کر دیتا ہوں اینیبل اینیبل کرنے کے بعد اس کے ڈیت کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے آٹھ اس کے بعد نیچے آ کر نیچے آئے یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک سر روٹیشن والا اوکشن ہے اس والا اوکشن پر آنے کے بعد آپ اسے یہاں سے کر دیں میں یہاں سے کر دیتا ہوں اسے چھپن چھپن کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سے پہلے بڑا کر لیتا ہوں یہاں اتنا بڑا کر لیا اس کو اور چھوٹا کر لیا تاکہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے چھوٹا بڑا کر لیا تو اتنا بڑا کر لیا بڑا کرنے کے بعد نیچے آ جائیں نیچے آنے کے بعد یہاں سے آپ ایک کلر سیلیکٹ کر لیں تو یہ وہاں سے تین اوکشن ہے تو یہاں سے میں گریڈین سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایک گریڈین کلر لے لیتا ہوں تو کلر کو کس طریقے سے سیٹ کے جاتا ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے پہلے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے چھے کلر چھے پوائنٹ لے کر اسے سیٹ کیا اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آ کر اس کے دارکن جو ہے اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں زیرو بلکل تاکہ اس کے اندر چمک آ جائے اس کے بعد یہاں سے میں کر دیتا ہوں اسے اوکے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے لیئر والے اوکشن گارڈ کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ اسے میں سینٹر کر سکوں اور یہاں سے یوں کو دبا کر میں اسے کر لیتا ہوں یہاں سے سینٹر تو یہاں سے سینٹر کرنے کے بعد اسے میں کر دیتا ہوں یہاں سے لک لیئر والی اوکشن پہ کلک کر گئے اس کے بعد پھر سے میں شیپ سماتا ہوں اور یہاں سے ایک گول شیپ آر لے لیتا ہوں اس کے بعد نیچے آ کر اس کی اوپی سیٹی میں ختم کر دیتا ہوں اور نیچے آ کر اس کے شٹروک کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے فل فل کرنے کے بعد یہاں سے اکے کر کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تھوڑا سا بڑا کیا بڑا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد پندرہ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے میں اس کو اس کے اندر سیٹ کر لیتا ہوں اس طریقے سے جیہاں تو اس کو میں اس کے اندر سیٹ کر لیا سیٹ کرنے کے بعد یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اب میں ان دونوں کو جوڑ دیتا ہوں تو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں لیئر والا اوکشن پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد اب آپ اس کے بعد اب یہاں پر آپ کلک کریں اس پر کلک کریں گے تو ان دونوں پر ٹک مادنہ ان دونوں پر ٹک ماننے کے بعد اس والا اوکشن پر کلک کر کے آپ ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ لیں تو میں نے ان دونوں کو جوڑ دیا جوڑنے کے بعد اب میں اس کے اوپر کچھ اشٹار وغیرے لگانے والا ہوں تو اس سے پہلے میں اسے لوگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ در ادھر موگ نہ ہو تو اشٹار لگانے کے لئے یہاں سے اے والا اوکشن پر کلک کرتا ہوں یہاں سے ٹیکس میں یہاں سے ایڈیت میں اور یہاں سے میں ایک اسٹار لے لیتا ہوں تو یہ ملٹی لنگ اوکی پوٹ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو یہاں سے میں یہ والے اسٹار لے لیتا ہوں اور اس کو ایک لائن میں بنا لیتا ہوں اس طرح سے اس کے بعد یہاں سے میں اوکی کر دیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر سینٹر کر دیتا ہوں سینٹر کرنے کے بعد اب یہاں سے کرو والے اوکشن کے ذریعے میں اسے یہاں سے سو کر دیتا ہوں اور اسے میں گول کر لیتا ہوں لیکن یہ پھر بھی زیادہ ہو گیا تو اس کے لئے کیا کروں گا میں یہاں سے ایڈیت ماکر اس کے دو اسٹار کو کار دیا ہے اس کے بعد اس کو میں سینٹر کر لیتا ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے سینٹر کر دیا تو اب یہ سیٹ ہو گیا سیٹ ہونے کے بعد اسی کے ایک کوپی لے لیتا ہوں تو یہ کوپی والا اوکشن ہے اس پر کوپی لے لیا کوپی لینے کے بعد یہاں پر ایک اوکشن ہے 3D روٹیٹ والا یہاں جی ہاں تو میں نے اسے یہاں پر سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے تو ان دونوں کو میں نے یہاں پر سیٹ کر دیا اب میں ان دونوں پر ایک بار تعلہ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ در ادھر مو بنا ہو اور یہاں سے میں فریم کو سیلیکٹ کر کے اس کا میں کلر کر لیتا ہوں تو کلر میں آ کر کوئی یہ کلر کر لیتا ہوں تو دیکھئے کوئی ساں بھی یہ کلر کر لیں تو میں یہ والا کلر کر لیوں اکی کر دیا اکی کرنے کے بعد اب میں ان تینوں کو جوڑ دیتا ہوں تو جوڑنے کا اس والے لیئر والا اوکشن پر کلک کریں سیم طریقہ جو پہلے میں نے بتایا ہے تو ان تینوں کو جوڑ دینا اوپر والے تینوں کو اس کے بعد یہاں سے اکی کر کے آپ اسے جوڑ دیں جوڑنے کے بعد اب آپ دیکھیں یہ ایک ساتھ جڑ گیا جوڑنے کے بعد اب یہاں سے 3D شیپ میں آ جائیں فیر سے اور اسے انیبل کر دیں اور انیبل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چھوٹا یا بڑا کر لیں جی ہاں اتنا کر لیا ہے اتنا کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جی ہاں اتنا کر لیا ہے اتنا کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ دیت کو تھوڑا سا کم کرتے چھین کرتے اس کے بعد یہاں سے ڈارکین کو آپ زیرو کرتے اور یہاں سے کلر وہی سیلیک کریں جو پہلے کیا ہے اس کے بعد یہاں سے اس والے اوکشن پر ایک سروٹ ڈیشن والے اوکشن پر آکے اس کو آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ نے پہلے والے کو کیا ہے تو میں یہاں سے پہلے والا چھپن کیا تھا تو اس کو بھی میں چھپن کر لیتا ہوں چھپن کرنے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا چھوٹا کر کے میں اس کو اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے اسے یہاں پر سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لوگ لوگ کرنے کے بعد پھر سے میں شیف سمجھاتا ہوں اور یہاں سے ایک گول شیو لے لیتا ہوں اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اس کا میں کوئی ایک کلر کر لیتا ہوں کلر میں آ کر تو چلے یہاں سے میں نے کلر کر لیا ہے ریڈ اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اب میں یہاں 3D روٹیٹ والا اوکشن ہے اس کے ذریعے میں اسے کر دیتا ہوں روٹیٹ اتنا ہی کرنا اوپر والے یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک سوالا پوزیشن ہے میں اسے بھی کر دیتا ہوں چھپن چھپن کرنے کے بعد یہاں سے پکڑ کر میں اس کو یہاں بیچ میں کرنا ہے تو دیکھئے میں اس طریقے سے اس کو بیچ میں کیا بیچ میں کرنے کے بعد اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں یہاں پر تو اس طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اب میں اسے کر دیتا ہوں لوگ لوگ کرنے کے بعد اس فریم کو میں تھوڑا سا شیڈو دے جاتا ہوں تاکہ یہ اچھا لگے یہاں شیڈو والا آکشن پر جی ہاں اتنا شیڈو گل دے دیا تاکہ یہ خوبصورت لگے اس کے بعد اب باری ہے یہاں پر کوئی تحریر لکھنے کی تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی تحریر لکھ سکتے ہیں تو چلیئے میں یہاں پر ایک کوئی تحریر لکھ لیتا ہوں تو میں نے یہاں سے یہ تحریر لکھ لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس کو میں اس طریقے سے تھوڑا سا دو لائن میں کر دیا اس کے بعد یہاں سے آ جائیں کلر میں کوئی ایک کلر کر لیں تو میں یہاں سے اس کو سفید ہی رہنے دیتا ہوں تاکہ خوبصورت لگے گا اس کے بعد یہاں سے آ جاتا ہوں میں فونٹ میں اور یہاں سے کوئی ایک بولڈ فونٹ لے لیتا ہوں تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں ایوگریہ تاکہ وہی خوبصورت لگے یہاں اس کو لے لیا ہے اس کو لینے کے بعد اس کو لینے کے بعد یہاں پر ایک آکشن ہے انگل والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگل والا آکشن ہے اس پر آنے کے بعد یہاں بیچ والے اوکشن پر کلک کر کے میں اس کو سیٹنگ کر لیا ہے سیٹنگ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے میں اس کو یہاں پر سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اس کا میں اسٹروک دے دیتا ہوں اسٹروک دے دیا اب اس کے بعد یہاں سے میں شیڈو بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ خوبصورت لگے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اب میں اس کو یہاں سے 3D روٹیٹ والے اوکشن کے ذریعے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں اوپر جو ایک سوالے پوزیشن ہیں اس کے ذریعے میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ خوبصورت لگے تو میں نے اس کو یہاں سے کر دیا ہے پچاس اس کے بعد اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا اور چھوٹا کر کے اس کو یہاں پر میں سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر میں نے اسے سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لوگ کرنے کے بعد اب یہاں پر میں ایک پینجی ایڈ کر دیتا ہوں تو امپورٹ میں لے لیتا ہوں یہاں سے اکے کر دی اکے کرنے کے بعد اب میں اس کی ایک سیٹنگ کرنے والا ہوں کہ یہاں ایریزر میں آ جائے ایریزر میں آنے کے بعد اس والے پوزیشن کو آپ کر دیں یہاں سے فل اور یہاں سے آپ تھوڑا سا کٹ کر لیں تاکہ جب آپ اسے وہاں پر سیٹ کریں گے تو یہ بیگراؤنڈ میں میچ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیگراؤنڈ میں میچ ہو جائے گا یہاں پر اس کو چھوٹا کر کے میں یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں تحریر کے نیچے تاکہ اچھا لگے یہاں پر کر دیا اس کے بعد اسی کی ایک کوپی لے لیتا ہوں یہ کوپی والا اوکشن ہے کوپ میں آکے اس کا روٹیٹ میں روٹیشن تبدیل کر لیا ہے اس کے بعد اوکے کر کے میں اس کو بھی یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اس طریقے سے جیسے بھی میں کر دیتا ہوں تحریر کے نیچے جو اتنا کر دیا کرنے کے بعد جسے بھی میں کر دیتا ہوں لوگ کرنے کے بعد یہاں پر میں اور بھی کچھ تحریر تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک تحریر بھی لگا دی لگانے کے بعد اب باری ہے اوپر ڈھک کر لگانے کے لئے تو یہاں سے لیئر والا اوکشن پر قر überhaupt کریں اور یہاں سے آپ إن تونوں تینوں لط facs کو کوپی کرلیں تو یہاں سے بھی آپ کوپی کر سکتے ہیں کوپی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پنسل والا اوکشن ہے اس پر کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوپی کا اوکشن آگیا ہے تو اس پر میں کلک کر کے اس کی کوپی لے لیتا ہوں تینوں کی تو یہاں سے دوسرے نمبر کے لے لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اس والے کے بھی لے لیتا ہوں تو میں نے ان تینوں کی کوپی لے لیا تینوں کی کوپی لینے کے بعد اب میں تینوں کو باری باری یہاں پر اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں پہلے اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا وہ بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کو بھی سینٹر کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے میں تینوں کو یہاں پر سیٹ کر لیا تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے ان تینوں کو سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اب ان تینوں کو جوڑ دیتا ہوں تو یہاں سے لیور والے آکشن پہ کلک کریں یہاں سے کلک کریں اس کے بعد ان تینوں پٹک مار کے یہاں سے اپکے کر دیں اور ان تینوں کو جوڑ دیں تو میں ان تینوں کو جوڑ دیتا ہوں تو یہ تینوں جوڑ گیا جوڑنے کے بعد یہاں سے اب اس کے ذریعے میں اس کے اوپر لگانے والا ہوں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے تو اس والے اوکشن کے ذریعے یہاں سے پکڑ کر آپ اس کو اس طریقے سے گھما دیں اس طریقے سے اس طریقے سے گھمانے کے بعد اب اس کا جو جھکاؤ ہے اس کو کم کرنا ہے تو یہاں بیچ والے اوکشن پر کلک کریں اور یہاں سے یہ 3D روٹیٹ والا اوکشن ہے یہ اور اس کے یہ اوپر والے جو اوکشن ہے اس کے ذریعے آپ اس کے جھکاؤ کو کم کریں اوپر والے کو آپ بڑھاتے جائیں کتنا آپ کو جھکاؤ رکھنا ہے یہاں پر تو میں نے یہاں سے گنسٹ کیا اس کو تھوڑا سا نیچے لائے اور یہاں سے سارڈ کر دے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے اسے یہاں پر سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اب اس پر بھی آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نظر دیکھیں بلکل جو یہ سامنے ہے یہاں پر یہ بلکل جڑ گیا ہے دونوں اب اس پر بھی تالہ لوگ کر دے تالہ لوگ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن بن کر تیار ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پر اس کا بیگراؤنڈ بھی کوئی کلر لگا سکتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کوئی کلر کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی کلر لے سکتے ہیں باقی آپ چاہیں تو اس کے لئے آپ یہاں سے بھی ایک اکشن ہے یہ ٹو بیک والا اس کے ذریعہ آپ اسے ٹو بیک کر دیں پیچھے کر دیں تو دیکھیں اس طریقے سے یہ بن کر تیار ہے تو اب آپ چاہیں تو اسے یہاں سے سیب بھی کر سکتے ہیں سیب ایمیز پر کلک کر کے یہاں دیفول سے الٹرہ کر کے آپ اسے سیب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کہ یہاں پر خراب ہو جائے اور ٹوٹ فور جائے تو آپ اس کا اسکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اسکرین شورٹ لے کر بعد میں سے کروپنگ کر کے آپ اپنے گیلری کے اندر محفوظ کر لیں تو ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ ڈیزائن آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ ماہ گئی ہوگی اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سسکرائب ضرور کر لیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ